نولیج مینیمیٹ کے مارڈلز میں سب سے زیادہ پاپولر نونوکہ انٹیکیوشی کا مارڈل نولیج سپائرل مارڈل اس کی ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے اگر ہم دیکھیں نولیج کی کنورجن کے تو اس کے چار موڈز یا چار میتھڈز ہیں اس میں سب سے پہلا ہے فروم ٹیسٹ نولیج ٹو ٹیسٹ نولیج اس کا دوسرا نام ہے پروسس آف سوشلائزیشن دوسری کنورجن کا موڈ ہے ٹیسٹ نولیج ٹو ایکسپلیسٹ نولیج اسے پروسس آف ایکسٹرنلیزیشن کہتے ہیں اس میں تیسرا ہے فروم ایکسپلیسٹ نولیج ٹو اگین ایکسپلیسٹ نولیج اس کا نام ہے پروسس آف کمبینیشن اور اس میں چوتھا موڈ ہے فروم ایکسپلیسٹ نولیج ٹو ٹیسٹ نولیج اس کا مطلب ہے پروسس آف انٹرنلیزیشن یہ چار پروسس میں نے یہاں منشن کیے سوشلائزیشن ہے ایکسٹرنلائزیشن ہے کمبینیشن ہے انٹرنلائزیشن ہے اور ان سب سے مل کے اس موڈل کا ایک نام بڑا مشہور ہے وہ ہے سیکی موڈل سیکی موڈل کے نام سے یہ موڈل جو ہے وہ کومنلی جانا جاتا ہے اس کی گرافیکل ریپیزنٹیشن اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ چار جو پروسس ہیں وہ کس طرح سے اس میں کام کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس میں ہے سوشلائزیشن اس میں ٹیسٹ نالج سے ٹیسٹ نالج جو ہے وہ کنورٹ ہوتا ہے اس کے تفصیل آگے جا کے بھی بیان کریں گے اس کے بعد ایکسٹرنلائزیشن ہے اس کے بعد کمبینیشن ہے اور اس کے بعد انٹرنلائزیشن ہے اور ٹیسٹ نالج اور ایکسپیسٹ نالج کس طرح سے ایک دوسرے میں کنورٹ ہوتے ہیں ان چاروں پروسسز کو ہم باری باری دیکھتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا ہے سوشلائزیشن اور سوشلائزیشن میں ٹیسٹ نالج ہی ٹیسٹ نالج میں کنورٹ ہوتا ہے اور آپس میں شیرنگ کی ایک صورت بنتی ہے اس کام طور پر طریقہ کیا ہوتا ہے کہ شیرنگ اف نالج ان فیس ٹو فیس نیچرل ان ٹیپیکلی سوشل انٹریکشن ارگنازیشن میں ایمپلائیز کے آپس میں نالج شیرنگ کا ایک انوائرمنٹ کریئٹ کیا جاتا ہے ایمپلائیز کو ایک موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہیڈن نالج کو جو ان کے ذہن میں ہیڈن ہوتا ہے اس کو دوسرے شخص کے ساتھ ڈسکس کر سکیں اس کے ساتھ شیر کر سکیں اور اس طریقے سے وہ نالج دوسرے کے ذہن کا حصہ بن جاتا ہے ایک ایمپلائی اپنا مینٹل موڈل دوسرے کے ساتھ شیر کرتا ہے اس طریقے سے وہ مینٹل موڈل جو ہے وہ ایک انڈرسٹیننگ پر آ پہنچتا ہے برین سٹارمنگ اس میں ہوتی ہے اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ نئے آئیڈیاز کو مل کے سوچا جائے اور نئے نتائج پر پہنچا جائے اس کا عملی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایمپلائیز کو اپرینٹرسشپ کی سولد دی جاتی ہے یا پھر ان کے اوپر کوئی منٹور مقرر کیا جاتا ہے اور منٹرنگ کے ذریعے سے نالج کی شیرنگ کی جاتی ہے اس کے بعد دوسرا ہے ایکسٹرنالیزیشن کا پراسس اس پراسس میں ٹیسٹ نالج کو ایکسٹرنالیز کیا جاتا ہے یعنی اس کو ایکسٹرن میں بدلا جاتا ہے ایکسٹرنالیزیشن کا پراسسس دی جو بھی اس کی منفیسٹیشن کی سورتیں ہوں گی اس میں اس نالج کو لائے جاتا ہے انڈیویجولز آرٹیکولیٹھ دا نالج اور نو ہاؤ اور ان سم کیسز دا نو وائ اور دا کیر وائ تو ایمپلائیز کا یا افیسرز کا جو ہیڈن نالج ہے اس کو سامنے لائے جاتا ہے اس کو ایکسٹرنالیز کیا جاتا ہے پریبیسلی ٹیسٹ نالج کیا جاتا ہے پریبیسلی ٹیسٹ نالج کیا جاتا ہے اور یہ جو ٹیسٹ نالج ہے اس کو جب ہم ایکسٹرنالیز کرنا چاہیں گے تو ہمیں کسی انٹرمیڈری کی ضرورت بھی پڑے گی اس لیے کہ ٹیسٹ نالج زہن کا حصہ ہے جبکہ ایکسٹرنالیز ہونے کے بعد اس نے ایک دوسری شکل اختیار کرنی ہے ان انٹرمیڈری is often needed at this stage because it is always more difficult to transform one type of knowledge into another form or another type of knowledge a knowledge journalist is someone who can interview knowledgeable individuals in order to extract model and synthesize in a different way for example format length level of detail etc in order to increase its scope اب scope میں کیا آئے گا so that a wider audience can understand and apply this content now اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے combination اب combination میں کیا ہوتا ہے کہ explicit knowledge کو ہی ایک دوسری فارم کے explicit knowledge کے ساتھ combine کیا جاتا ہے اس میں explicit knowledge explicit ہی رہتا ہے لیکن وہ زیادہ valuable یا زیادہ useful ہو جاتا ہے اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں the process of recombining discrete pieces of explicit into a new form لیکن یہ نئی فارم again ایک explicit knowledge کی شکل ہی ہوگی a synthesis in the form of a review report a trend analysis a brief executive summary اور a new database to organize content یہ ساری مثالیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم explicit knowledge کو explicit کے ساتھ combine کرتے ہیں no new knowledge is created per se it is a new combination or representation of existing knowledge اور یہ جو existing knowledge ہے یہ already explicit ہی ہے combination happens when concepts are sorted and systematized in our knowledge system کہ ایک knowledge system کے اندر ہم انہیں sort کرتے ہیں ایک خاص ترتیب دیتے ہیں اور ایک system میں ڈالتے ہیں جس کے نتیجے میں ایک نیو knowledge بھی create ہو سکتا ہے یا کم از کم ایک نئی فارم ضرور سامنے آئے گی اس کے بعد اس کا آخری step ہے internalization اس میں کیا ہوتا ہے کہ explicit knowledge انسانوں کے ذہنوں میں جا کے تیسٹ کی شکل اختیار کرتا ہے the diffusion and embedding of newly acquired behavior and newly understood or revised mental models اب اس میں کیا ہے کہ جو open knowledge ہے اس کو انسانی ذہنوں کا حصہ بنانا ہے جب انسان کچھ کام کرتے ہیں اس سے پھر learn کرتے ہیں internalization converts اور integrates shade and اور individual experiences and knowledge into individual mental models تو اس کے نتیجے میں ایک employee اپنے ذہن میں ایک نیا mental model بناتا ہے اب اس پہ دیکھنے کی اور بات یں بھی ہیں کہ once new knowledge has been internalized it is then used by employees who broaden it extend it and reframe it within their own existing tested knowledge basis ان کے ذہن کا جب یہ حصہ بنتا ہے تو وہاں پہ نئے knowledge کی شکل اختیار کرتا ہے they understand learn and buy into the new knowledge and this is manifest as an observable change that is they now do their jobs and tasks differently جب نئے knowledge باہر سے ان کے دماغ کا حصہ بنا تو انہوں نے اس کا اظہار کیا اپنے کام کو دیفرن طریقے سے کرنے سے لے کے اس model کی اگر ہم ایک graphical shape دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چاروں step چونکہ ایک کے بعد دوسرا ہوتا ہے تو اسی لئے اس کا نام سپائرل رکھا ہے تو یہ ایک سپائرل کی شکل میں یا سپرنگ کی شکل میں مسلسل کام جاری رہتا ہے ایک کے بعد دوسرا step دوسرے کے بعد تیسرا اور اسی طرح سے یہ چاروں step ایک کے بعد ایک ہوتے چلے جاتے ہیں